جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کی لنڈ دو منٹ پانچ سیکنڈ ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹک ٹاک یوٹیوب اور انسٹاکرام کے ماہرین کی طرف سے کی جانے والی سروے کے مطابق آج کل کی ویورز کی کسی بھی دوسرے انسان کو برداشت کرنے کی برداشت آٹھ سیکنڈ سے از زیادہ نہیں رہی باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سمجھدار ہیں بہرحال شکرپڑی جانے کا اتفاق ہوا سواری کے طور پہ اپنی بائیک کے انتخاب کیا اور گوگل بابا سے شارٹس راستہ پوچھا کیونکہ پیٹرول دوستو باتر روپے کا ہو چکا ہے تو گوگل بابا شارٹس راستے سے لے تو آئے مگر کسی جنگل میں پہنچا دی جہاں پہ کسی پیر بابا کا دربار تھا کا دکہ لوگ اپنی منتیں مانگنے آ رہے تھے جگہ خوبصورت تھی مگر ویران تھی اور ڈراؤنی تو میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور جٹی روٹ پکڑتے ہوئے شکرپڑیوں کی طرف پہنچا تو جناب پہنچتے ہی زوروں کی بھوک لگی تھی چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے اور آمدن کم ہے تو گھر سے ہی کھانے کا سامان ساتھ لے گا تھوڑا سا ڈھونڈنے کے بعد ایک کنارے ایک منچ ملا جس بھی چادر بچھائی اور اپنے کھانے پ کر دیا میرے خیال سے یہ بہترین طریقہ ہے کم پیسوں میں اچھا وقت گزارنے کا کھانا پینا مکمل ہوا تو اثر کا وقت ہو چکا تھا سو ویو پوائنٹ کی طرف چل دیئے وہاں کچھ ویڈیوز بنائی اور کچھ وقت گزارا اس جگہ سے امیروں کا اسلام آباد تو نظر آتا ہے مگر غریبوں کا نہیں تو اسلام آباد کے جس حصے میں میں رہتا ہوں وہ مجھے دربین سے بھی نظر نہیں آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد خوبصورت جگہ ہے اور اس کو بڑی ترتیب سے بنایا گیا ہے م اگر جو غم غصے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کو کاٹ کے کنکریڈ کی دیواریں اور رمارتیں بنائی گئی ہیں خیر شام کا وقت ہو چکا تھا سورج غروب ہونے کا منظر اپنے کیمرے میں قید کیا اور اس کے بعد دوست کی ضد پر بچوں کے ساتھ بچے بنے اور جھولا لیا تو بچپن کے دن یہ آتا گئے خیر یوں میرا ویکنڈ گزرا آپ بتائی آپ کا کیسا رہا